بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئے سٹوڈینٹس اس ہے عمران سر اس ہے ہم دیکھنڈ لیکچر عن دی ایج آف انڈسٹریلیزیشن چیپٹر نمبر فور آف ٹینتھ کلاس ہسٹری تو پچھلے ٹاپک میں ہم نے بات کی تھی کہ کس طرح سے پروٹو انڈسٹریلیزیشن کے دوران جو انٹرنیشنل مارکٹ کے لیے پروڈکشن کی جاتی تھی انڈسٹریز اور فیکٹریز کے بننے سے پہلے تو اس چیپٹر میں آگے بڑھتے ہیں تو اب ہم پڑھیں گے ٹاپک کمنگ اپ آف فیکٹریز تو اب فیکٹریز آنے لگی انگلینڈ میں کیونکہ انگلینڈ ہی وہ پہلی کانٹری تھی جہاں پہ انڈسٹریلی ریولیوشن آئی اور فیکٹریز بننی شروع ہوئی تو سیونٹین تھرٹیز میں پہلی فیکٹریز بنائی گئی پہلی بار فیکٹریز بنائی گئی انگلینڈ میں اس کے بعد لیٹ ایٹین سینچوری میں اس میں کافی زیادہ اضافہ ہوا بہت زیادہ فیکٹریز اب ڈالی گئی اگر ہم دیکھیں بریٹین جو ایمپورٹ کرتا تھا 2.5 ملین پاؤنڈز راک آٹن سیونٹین سیکسٹی میں تو سیونٹین ایٹی سیونٹ میں یہ ٹونٹی ٹو ملین پاؤنڈز کرنے لگا اس کا مطلب سترہ سالوں میں ہی کافی زیادہ اضافہ ہونے لگا اس راک آٹن سے کپڑا بنتا تھا اب انگلینڈ کی فیکٹریز میں اور ایمپورٹ ہوتا تھا الگ الگ کانٹریز میں اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ جو بھی جو پروسیسز ہوتی تھی الگ الگ جگہوں پہ پروٹو انڈسٹرالیزیشن کے دوران کس طرح سے کارڈنگ یا ٹویسٹنگ یا سپیننگ رولنگ وغیرہ ہوتی تھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا سپیننگ کے بارے میں کس طرح سے یارن بنایا جاتا تھا پہلے اب مشینوں سے بنایا جاتا ہے اس کے علاوہ کارڈنگ یا ٹویسٹنگ جس کی وجہ سے یہ جو راک کارٹن وغیرہ ہوتا تھا یا وول ہوتا تھا اس کو صاف کیا جاتا تھا ٹھک کیا جاتا تھا تو بہت زیادہ انونشنز وغیرہ ہوئی اب پروڈکشن بھی بڑھنے لگی ریچرڈ آکرائٹ ایک ایسے سائنٹسٹ تھے جنہوں نے کارٹن مل بنائی سب سے پہلے اور اب جو مشینرز تھی اب وہ ساری ایک مل میں لائی گئی ایک ہی چھت کے نیچے ایک ہی روف کے نیچے اب سارے پروسیسز ہونے لگے اس سے پہلے کنٹری سیڈ میں الگ الگ سٹیپس انوالوں ہوتے تھے الگ الگ جگہوں پہ جس سے سپرویزن کرنے میں کافی زیادہ پرابلمز کریٹ ہوتی تھی لیکن اب ایک ہی روف کے انڈر جب یہ ساری مطلب پروڈکشن وغیرہ جو سارے سٹیپس ہونے لگے اس سے کیا ہوا اس فیسلٹیٹرز اس فیسلٹیٹرز سپرویزن اف پروڈکشن کالیٹی کنٹرول اینڈ ریگولیشن اف لیبر اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ نائنٹین سینچوری میں جو پورا کا پورا لینڈسکیپ تھا انڈیا مطلب انگلینڈ کا اب وہاں پیس مطلب فیکٹریز دیکھنے کو ملتی تھی تو لینڈسکیپ کا مطلب ہوتا ہے all the visible features of an area of land اس کے بعد کیا ہوتا ہے the pace of industrial change تو پیس کس طرح سے بڑھنے لگی انہیں انڈسٹریز کی خاص طور پر انگلینڈ میں تو سب سے پہلے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو سب سے پہلے ڈامینٹ 1840ز تک ڈامینٹ انڈسٹریل سیکٹر تھا یا فیکٹریز تھی وہ تھی cotton انڈسٹریز 1840ز تک لیکن اس کے بعد 1840ز کے بعد جب ریلویز وغیرہ بننے لگی تو اب ڈامینٹ انڈسٹریز بننے لگی metal انڈسٹریز مارٹن کے بجائے میٹل وغیرہ میں ہونے لگا تو میٹل میں میں نے پہلے ہی کہا اس میں آئرن سٹیل وغیرہ کا استعمال بہت زیادہ ہوتا تھا سٹیٹس آف ٹرڈیشنل انڈسٹریز جو ٹرڈیشنل انڈسٹریز پروٹو انڈسٹریلیزیشن کے دوران استعمال ہوتی تھی ان میں خاتمہ نہیں ہوا بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 19 سنچری کے لاسٹ ڈیکیڈ میں بھی صرف 20% ہی ایسے ورکرز تھے جو انڈسٹریز فیکٹریز میں کام کرتے تھے باقی 80% ورکرز جو تھے ابھی بھی جو کورٹیجز یا ورکشاپس وغیرہ ان کی گھروں میں یا گھروں کے آسپاس بنایا گئی تھے تو وہاں پر ہی ابھی بھی کام ہوتا تھا تو اس میں کیا کیا گیا ٹرڈیشنل انڈسٹریز ور نور سٹیگنیت انویشنز ور میڈ نون میکنیکل میکنائز سیکٹر آلسو جیسے کہ فوڈ پروسیسنگ پورٹری گلاس ورک وغیرہ وہاں پہ بھی کچھ انویشنز کی گئی جہاں پہ کورٹیجز میں ابھی بھی بہت زیادہ پروڈکشن وغیرہ ہوتی تھی اس کے علاوہ جب ہم بات کرتے ہیں ٹکنالوجی کی تو کافی زیادہ اگر ہم مشینز کی بات کریں تو سبھی لوگ یہ جو فیکٹریز وغیرہ نہیں ڈالنا چاہتے تھے کیونکہ یہ جو مشینز وغیرہ یہ بہت زیادہ ایکسپنسیو آتی تھی اور اس کے علاوہ بہت زیادہ کوشس رہنا پڑتا تھا انڈسٹریلسٹس کو کیونکہ جب یہ خراب ہوتی تھی یا جب ان کے پرزے ٹوٹ وغیرہ جاتے تھے تو اس کا ریپیئر کا خرچہ بہت زیادہ آتا تھا اس لئے بہت سارے لوگ ان کا کام کرنے سے ڈر جاتے تھے تو یہاں پر ہم ایکسامپل لیں گے جب جیمز وارٹ نے اپنے فرینڈ کا سٹیم انجن اس میں کافی زیادہ تبدیلیا کی اس کو زیادہ انوویٹو بنایا پھر بھی اس کو خریدنے والے کی بہت زیادہ کمی تھی کہا جاتا ہے کہ فرسٹ ڈیکیڈ آف نائنٹین سینچوری میں صرف تھری ہنڈرڈ ٹوئنٹی ون سٹیم انجنز انگلینڈ میں استعمال ہوتے تھے اور یہ میکزیمم کارٹن انڈسٹریز میں ہی استعمال ہوتے تھے باقے انڈسٹریز میں سٹیم انڈن وغیرہ کا استعمال نہیں ہوتا تھا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو لوگ تھے جو پیسے والے لوگ تھے وہ زیادہ خرچہ انڈسٹریز پر نہیں کرنا چاہتے تھے ابھی بھی کیونکہ انہیں لگتا تھا پرنیوس وغیرہ تھے ان کے پاس کیا تھا ان کے پاس شارٹیج آف لیبر نہیں تھا تو ہینڈ لیبر اینڈ سٹیم پاور یہاں پہ ہمارا اگلا ٹاپک ہے تو ہینڈ لیبر اینڈ سٹیم پاور یہاں پہ میں کچھ اگزامپلز دوں گا آپ کو خود ہی سمجھ میں آئے گا سب سے پہلے میں نے پہلے ہی کہا کہ شارٹیج آف لیبر بلکل بھی نہیں تھی وکٹورین پیرڈ میں وکٹورین بریٹین کم بولتے ہیں جب ایٹین تھرٹی فور سے لے کر نائنٹین ہنڈرڈ تک کوئین جو وکٹوریا تھی وہ رول کر رہی تھی انگلینڈ پہ یا بریٹین پہ تو اس وقت کے اس پیرڈ کو کہا جاتا ہے وکٹورین بریٹین تو اس وقت بلکل بھی شارٹیج آف لیبر نہیں تھی جو رولر ایریاز سے جو پور لوگ تھے وہ مائیگریٹ ہو کر کہا کی طرف آتے تھے شہروں کی طرف تو اس طرح سے شہروں میں کوئی لیبر کی پرابلم نہیں ہوتی تھی اور دوسرا کوئی ہائی ویجز وغیرہ بھی وہ نہیں لے دیتے ہائی سیلری وغیرہ بھی وہ نہیں لے دیتے انڈسٹریلسٹس چاہتے تھے کہ وہ جو ہیومن لیبر ہے اسی کا زیادہ استعمال کرے انڈسٹریز کا بھی نہ کرے اور اس کے علاوہ وہاں پہ سیزنل ڈیمانٹ ہوتی تھی لیبر کی یہاں پہ اگزامپل لیں گے بریوریز جیسے کی بیئر وغیرہ بنائی جاتی تھی تو اس کے لئے لیبرز کی زورت پڑتی تھی ونٹر میں ہی اس کے علاوہ بوک بائنڈرز یا پرنٹرز کو زورت پڑتی تھی ورکرز کی یا لیبرز کی کرسمس کے دوران ہی کیونکہ کرسمس پہ ہی سب سے زیادہ بکس وغیرہ بکتی تھی اس کے علاوہ شپس وغیرہ جو ڈاک یارڈز میں ریپیئر کے لئے آ دے تھے تو ان کو ونٹر میں ہی لیبرز کی زورت پڑتی تھی تو اس طرح سے یہ سیزنل لیبرز ان کو ملتے تھے اس کے بعد ان لیبرز کی چھٹی کرتے تھے مطلب یہ آف ٹائم میں ان کو سیلری وغیرہ نہیں دے دے تھے اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو وکٹورین پیرڈ کے دوران جو اریسٹوکریٹس تھے یا امیر یا میڈل کلاس فیملی کے لوگ تھے وہ سمجھتے تھے کہ جو ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزیں ہیں ان میں کلاس ہے انٹرکیٹ ڈیزائنز ور پروڈوسر آنلی بائی ہینڈ تو اگر ہم دیکھیں کہا جاتا ہے کہ انگلینڈ میں فائیو ہنڈر ٹائپس آف ڈیفرن ٹائپس آف ہیمورس اور پھوٹی فائیو کائنڈس آف ایکسز وغیرہ بنائی جادی تھی تو انڈسٹریز میں اتنی ویرائیٹی پاسیبل نہیں تھی تو یہاں پہ اپر کاسٹ جو وکٹورینز تھے دی ور سیمبل ازاپ سٹیٹس بیٹر فینشنگ اینڈ ڈیزائنر تو وہ سمجھتے تھے کہ بیٹر ڈیزائنر اور بیٹر فینشنڈ چیزیں ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں تو میشین میڈ گوڑز جو ہے وہ ہم ایکسپورٹ کریں گے لیکن ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزیں ہم خود استعمال کریں گے تو اس کے علاوہ کافی زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ ورکرز کے ساتھ اب پرابلمز وہاں پہ پھینس ہونے لگی تھی کیا پرابلمز تھی وہ پہلے ہی میں نے کہا کہ وہاں پہ لیکن اس کے بعد ان کو کام نہیں ملتا تھا تو اس سے کافی زیادہ پرابلمز ہوتی تھی اسی طرح ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے لائف آف دیا ورکرز کہا جاتا ہے کہ جب رولر ایریا سے بہت سارے لوگ مائیگریٹ ہو کر سٹیز کی طرف آنے لگے تو وہاں پہ انہی کو کام ملتا تھا جن کے پہلے سے ہی دوست یا رشتدار ان فیکٹریز میں کام کرتے تھے تو وہ وہاں پہ سپارش کرتے تھے اپنے رشتداروں کی یا دوستوں کی لیکن جو باقی لوگ تھے جن کا کوئی رشتدار یا دوست ان فیکٹریز میں کام نہیں کرتا تھا تو ان کو ہفتوں ہفتوں تک ویٹ کرنا پڑتا تھا تو تب تک وہ کیا کرتے تھے ان کے پاس رہنے کے لیے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا تھا تو کچھ لوگ بریجز وغیرہ کیانڈر میں سوتے تھے کچھ پرائیویٹ نائٹ شیلٹرز میں سوتے تھے یا کیجول وارڈز جو گورنمنٹ نے بنائے تھے وہاں پہ سوتے رہتے تھے تو یہ سیزنیلٹی جو تھی سیزنیل ڈیمارڈ وہاں پہ کافی زیادہ ورکرز کے ساتھ یہ پرابلمیٹک تھی تو یہ بہت سارے ٹائم تک جب جابلس رہتے تھے یہ لوگ کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ جو تھے وہ ونٹر میں واپس جاتے تھے اپنے گاؤں میں اور کچھ لوگ ہمیشہ کے لیے وہی پر رہتے تھے تو وہ باقی سامنے میں کچھ آڑ جابس وغیرہ جو ان کو ملتی تھی وہی کرتے تھے ہاں صرف نیپولین وار کے دوران میں کچھ ساب سے اگر ہم دیکھیں جو ویجز یا سیلری وغیرہ تھی وہ ایمپلائیز کی بڑھنے لگی تھی لیکن اس کے بعد وہ پھر سے گھٹنے لگی اگر ہم اربن ایریاز میں دیکھیں انگلینڈ میں کہا جاتا ہے کہ ایٹین تھرٹیز میں تقریبا انگلینڈ کی کچھ علاقوں میں تھرٹی فائیو اور کچھ علاقوں میں سیونٹی فائیو پرسنٹ انیمپلائیمنٹ ریٹ تھی اس کے علاوہ اور ایک پرابلم تھی جب ایک نئی مشین آئی جو میں نے نیچے یہاں پہ جو تصویر رکھی ہے جس میں وومن استعمال کر رہے سپننگ جینی ایک مشین کی جس میں بہت سارے سپنڈلز استعمال کیے جاتے تھے پہلے پہلے جو سپننگ ہوتی تھی وہ وومن کرتی تھی وومن ورکورز گروں میں سپنن کرتی تھی وہ یارن وغیرہ تیار کرتی تھی لیکن اس کے بعد ایک مشین آئی کا نام تھا سپننگ جینی تو اس کے بعد اس سے پرابلم ہونے لگی یہ سپننگ جینی جو تھی تقریبا تقریبا سو وومنز کا کام اکیلے کرتی تھی تو اس کے بعد بہت ساری وومنز نے اٹیک کرنا شروع کیا ان فیکٹریز وغیرہ میں اور بہت ساری مشین جو سپننگ جینی کی مشین تھی ان کو توڑ ڈالا تو اس کے بعد وہاں پہ ایک تھوڑی سی راحت ملی جب اپورٹنٹیز ملی کنسٹرکشن ورکس میں جب ایٹین فورٹیز میں ریلوی ریلویز یا روڈ وغیرہ ٹینلز یا سیویر لائنز یا ریور ایمبارکمنٹ وغیرہ کنسٹرکٹ ہونے لگے تو بہت سارے ورکرز جو تھے وہ انگیج ہونے لگے اسی میں خاص کر ٹرانسپورٹ سیکٹر میں تو اس میں کافی زیادہ جو ورکرز کی تعداد تھی وہ جدہ سے جدہ اس میں کام کرنے لگے ان کو ایمپلائیمنٹ ملنے لگا اور اگلے تیس سالوں تک یہ ایمپلائیمنٹ بڑھتا ہی چلا گیا تو انشاءاللہ اس کے بعد ہمارا ٹاپک ہے انڈسٹرلائزیشن انڈے کالنیز تو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم اس کے ساتھ آئیں گے تب تک کے لیے سٹی سیف فی امان اللہ